بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر اپنی موت دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر خود کو مردہ دیکھنا اگر صاحب خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر خود کو مرا ہوا دیکھا ہے تو یہ خواب عمر کے لمبا ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر موتے سے کلام سننا اگر صاحب خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر کسی سے کوئی بات سنی ہے کوئی شخص مردہ ہے وہ خواب میں آیا اور اس نے کوئی بات کہے تو جو بھی آپ کا جائد مقصد ہے اس کے حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور اگر دیکھیں یا سنیں کہ مرتے نے خواب میں آ کر کوئی نصیت کی ہے تو بہتری کی طرف اشارہ ہے بہتری پانے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر مرتے کو اٹھا کر لے جانا ہے خواب کے اندر مرتے کو اٹھا کر کہیں بھی لے جانا مال حرام حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے جو بھی آپ کے پاس پیسہ روپیہ مال آئے گا وہ حرام طریقے سے آئے گا اور راحت کے کم ہونے کی دلیل ہے خوشی کے کم ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی دیکھے کہ خواب کے اندر مرتے کو خوبصورت دیکھا ہے زندہ دیکھا ہے اگر مردہ مجھول ہے تو گھم اور اندیشہ پانے پر دلالت کرتا ہے اگر مردے کو دیکھا ہے دکی دیکھا ہے تو گھم کی طرف اشارہ ہے اگر معروف دیکھا ہے تو نیک بقتی کی علامت ہے دارین کی دولت ملنے پر دلالت کرتا ہے صاحب خواب کو جس نے یہ خواب دیکھا عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر مرتے کو پکارنا اگر مرتے کی صورت نہ دیکھے صاحب خواب مرتے کی صورت نہ دیکھے تو جلد ہی ہلاک ہو جانے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر مرتوں کی جماعت دیکھنا یعنی بہت سیادہ مرتے دیکھنا گمراہی اور بدد کی نشانی ہے ہلاکت کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر مرتے کو نہ لائے صاحب خواب نے یا پھر کسی دوسرے شخص نے یا پھر کسی کو دیکھا ہے نہ لاتے ہوئے تو کسی فاسق کو ہدایت ملنے پر دلالت کرتا ہے کسی فاسق کے راہ ہدایت پر آنے کی دلیل ہے یا پھر کسی دین سے گمراہ کو راہ راست پر لانے پر دلالت کرتا ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر مرتے سے کچھ لیا ہے یعنی مرتے نے اسے کچھ دیا ہے اس نے مانگا ہے یا نہیں مانگا مرتے نے اسے دیا ہے تو بہتری پانے پر دلالت کرتا ہے اور اگر صاحب خواب دیکھے مرتے نے کچھ آ کر مانگا پیسے مانگے کوئی کپڑے مانگی کوئی چیز مانگی تو یہ خواب ہلاکت کی طرف اشارہ ہے دلالت پانے پر دلالت کرتا ہے اب یہ ہے کہ جو بھی چیز مرتے نے آپ سے خواب میں آ کر مانگی ہے آپ صبح اٹھ کر اس کے نام کا وہ صدقہ کریں کسی گریب کو دے دیں یا پھر کچھ پڑھ کر اسے احسانی ثواب کریں اب خواب کے اندر مرتے سے کچھ پانا کھانے والی کوئی چیز پانا راحت و آرام پانے کی طرف دلالت کرتا ہے صاحب خواب کے دین کا ہمدرد ہونے کی دلیل ہے اس کی آخرت کے نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر مرتے سے صوبت کرنا جو بدہ فوت ہو چکا ہے مرتا ہے اس کی عزیز و اکارف سے رشتے داروں سے والدین سے بہن بھائیوں سے آپ کو سکون ملے کا دولت اور آرام پانے کی طرف اشارہ ہے اب یہ ہے کہ خواب میں خود کو مرتا دیکھنا اپنے آپ کو خواب کے اندر مرتا ہوا دیکھنا عمر کے لمبا ہونے پر دلالت کرتا ہے جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کے پورا ہونے کی دلیل ہے اگر صاحب خواب دیکھیں کہ خواب کے اندر ماتم کیا ہے ماتم کرتا ہے یا کسی کو کرتے دیکھا ہے تو خوشی حاصل ہونے پر دلالت کرتا ہے دل کی مراد پوری ہونے کی دلیل ہے اگر صاحب خواب خواب میں کسی کی لاش دیکھے تو دلیل ہے کہ کھم پائے گا اندیشے میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اگر دیکھے کہ لاشیں دیکھی اور کسی جاننے والے کے ہیں تو دلیل ہے کہ صاحب خواب نیک بخت ہوگا نیک بختی کی طرف اشارہ ہے اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر مرتے کو کفن دے رہا ہے کفن پہنا رہا ہے اور جانتا ہے کہ مرتہ کون ہے تو دلیل ہے کہ یہ شخص اس دنیا میں اس مرے ہوئے انسان کے کسی کام کو اپنائے گا مطلب کہ اگر مرنے والا کوئی ٹیچر تھا تو یہ خواب دیکھنے والا ٹیچر بنے گا جو بھی وہ بزنس کرتا تھا اگر عالم تھا تو یہ عالم بنے گا اگر حافظ تھا تو یہ حافظ بنے گا جو بھی کام وہ دنیا میں کرتا تھا وہ کام وہ شخص اپنائے گا اگر دیکھے کہ مرتے کا کفن اتارا ہے خواب کے اندر مرتے کا کفن اتارا ہے تو دلیل ہے کہ مرتے کا قبر میں نیک حال ہے اچھا حال ہے اور دیکھے کہ مرتے کو کفن دیا ہے تو دلیل ہے کہ مردے کے رشتہ دار کو کپڑے دے گا اگر خواب کے اندر مردے کا لباس صاف دیکھا ہے اچھا دیکھا ہے مردے کو اچھی شکل و صورت میں دیکھا ہے اچھی مقام پر فائز دیکھا ہے اچھا کھاتے ہوئے اچھا پہنتے ہوئے یا پھین اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پڑھتے کا حال اچھا ہے وہ اچھے مقام پر فائز ہیں اگر دیکھیں کہ خواب کے اندر مردے نے اس کی طرف دیکھا ہے تو صاحب خواب کے درازی عمر کی دلیل ہے اس کی عمر بھی لمبی ہوگی اور یہ خواب گھر میں فساد بھی پیدا کرے گا ناظرینوں سامن یہ زمین پہ گھومنے والا انسان جب مرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ زمین پہ آیا ہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے عالمِ ارواح میں ہو چکا ہے عالمِ ارواح میں انسان سے کئی وعدے لئے گئے کہ وہ اللہ کے لئے ہر قسم کا امتحان دے گا کبھی اللہ کے لئے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کی نمتوں پر شکر ادا کرے گا تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں جگہ آتا سرمائے پر افسوس جب وہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اس محدود سی زمین میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور مجھے کس مقصد کے لئے زمین پہ بھیچا کیا ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ خواہ کے اندر آپ کا کوئی عزیز رشتے دار خود ہو چکا ہے وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے یا پھر آپ اسے کسی برے حال میں دیکھتے ہیں تو اس کے نام کا صدقہ دیں احسانِ ثواب کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسے احسانِ ثواب کر سکیں